اسلام علیکم میں آپ کی معاون معلمہ بی بی زینب نصار احمد پیارے بچوں اس آن لائن نظام تعلیم میں آپ سب کا استقبال ہے اور اللہ کی ذات سے امید قوی ہے کہ آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے عزیز طلبہ آپ کو تو پتا ہی ہے کہ سال میں تین موسم ہوتے ہیں سردی، گرمی اور بارش ان موسموں کی الگ الگ خصوصیات ہیں جیسے سردی کے موسم میں دن چھوٹے ہوتے ہیں تو گرمی کے موسم میں دن بڑے ہوتے ہیں موسم سرما میں ہم سردی سے بچنے کے لیے سویٹر پہنتے ہیں تو گرمی میں سوٹی کپڑے پہنتے ہیں سردی کے دنوں میں ہمیں بھوک زیادہ لگتی ہے تو گرمی میں پیاس زیادہ لگتی ہے تو پیارے بچوں ہمیں موسم سرما میں سردی اور موسم گرمی میں گرمی کیوں لگتی ہے آئیے جانتے ہیں اس کی وجہ موسموں کی اس تبدیلی کی سب سے بڑی وجہ نظام شمسی ہے سردیوں میں درجہ حرارت کم ہوتا ہے اور گرمیوں میں زیادہ مزید یہ کہ سردیوں میں سورج دیر سے نکلتا ہے اور جلد غروب ہو جاتا ہے اسی لیے دن چھوٹے ہوتے ہیں اور راتیں بڑی ہوتی ہیں گرمی کے موسم میں اس کے برعکس ہوتا ہے یعنی گرمی میں سورج جلد نکل کر دیر سے غروب ہوتا ہے اسی لیے دن بڑے اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں تو عزیز بچوں سورج کا ہماری زندگی اور ماحول سے بہت گہرہ تعلق ہے اور موسموں کی تبدیلی میں سورج کا بہت عمل دخل ہے اسی لیے آج ہم جماعت ششیم کی اردو مال بھارتی اس درسی کتاب سے نظم نمبر تین سورج کے فائدے پڑھنے جا رہے ہیں